ہم پاکستان کے حالات ہیں کیا کاروبار کے بھی ویسے ہی حالات ہیں یا بہتر ہیں بیٹے یہ چار سال سے ایسے ہو گیا ہو گیا ہے ایک سال میں تو بہت منگائی ہو گئی ہے اس کا زرداری کا اور عمران کا پھڑا ہے یہ آج بتا دیں ہم آپ کو اور کوئی بات ان دونوں کی جنگ ہے زرداری صاحب کی اور عمران خان صاحب کی دونوں کی خبر ہے اسی کے اوپر عمران خان صاحب کے خبر یہ آئی ہے کہ ان کے گھر میں تیس سے چالیس ٹیروریس موجود ہیں اور اس کے اوپر اپریشن بھی جاری سٹارٹ کر دیا گیا وہ دیکھیں جو حکم بہتر سمجھتی ہے آرمی بہتر سمجھتی ہے رینجر بہتر سمجھتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں نے جو آگا کو بتایا ہے زرداری کی عمران خان کی جنگ ہے آپ سے اور اس میں پس کون رہا ہے وہاں پس رہی ہے جنگ کا کیا فائدہ اس کے حال کہہ یہ میں تو کہتا ہوں کیا کہوں ان کے بارے کچھ کہہ دیں آپ ہی ہم سے بہتر سمجھتے ہیں آپ ہی تو کچھ کہہ سکتے ہیں ہم تو اپنی رائے دیتے ہیں ہم آپ کی رائے لینے آئے ہیں میں کہوں تو ان کو اڑا دو سب کو فارق کر دو ان کو پوری سمبلیوں کو فارق کر دو یہ گند ختم کر دو پاکستان کون چلائے گا چلنی نا چلیں یہ ہے تو صحیح سمبلیاں کو ہی حتم کر دیں گے حتم کر دو نہیں آئے ہیں کمران نہیں آئے ہیں ایسے ہوں گے تو ایسے نہیں ہوں گے chipmyeち مجھے بتاؤ ắt ایسے کہتے ہیں میرے پاس کچھ میں نہیں ہے آپ سوتے جاؤ شباشی کے پاس تھی دولت کان سے ہے زرداری کے پاس تھی دولت کان سے ہے بلاول کے پاس تھی دولت کان سے ہے پورے سمجھے کنگلے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پیسو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں بھائی آپ کیا کہنا جائیں گے انہوں نے تو بڑی جذباتی اور بڑی خری باتیں کی ہیں آپ کیا کہنا جائیں گے میرا اسمبلی ختم کرنے سے دیکھیں کچھ ہوگا نہیں تو میں ٹارگٹ کیا جائے ڈیفرنٹ یہ جساں آپس میں لارے ہیں اس ٹائم تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے رائے سے کچھ بھی نہیں ہے ایکونمی کو دیکھا جائے اس ٹائم ایکونمی کے بعد ان کو چاہیے کہ اپنے ورلڈ کو دیکھیں ان کے ملک کو ریلیشن آپس میں بہتر کریں گے نا امریکہ اس ٹائم جیسے بھی چل رہے دیکھیں آپ باہر کی سنتے ہیں تو آپ اپنے نہیں مان رہے آپ باہر کی مان رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سٹیبل اتنا کرو کہ تاکہ آپ کو کہیں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا پتہ چلے کہ آپ پاکستان سے بلونگ کرتے ہو وہ آپ کو ایسے بلونگ کریں کہ یہ دیکھو یہ آپس میں لڑتے ہیں کہ ہمیں کیا دیکھیں گے سبت ہمیں شرم آئے کہیں پہ جا کے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم پاکستانی ہیں یہ دیکھو نا اگر آپ آپ خود کے لڑ رہے ہیں یہاں پہ کل آپ کسی جگہ پہ جائے کھڑے ہوگے تو وہ یہ کہے کہ یہاں پہ لڑ رہے ہیں تو یہاں ہمیں آ کے سبق دے رہے ہیں ایسے کام نہیں ہوتے ان کو خود سٹیبل ہونا چاہیے تاکہ یہ کل کو باہر کسی کنٹری میں جاتے ہیں آئی ایم ایف جساں کرتے ہیں یہ تو وہاں جا کے بھی جب کھڑے ہو تو پتا چلے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں کچھ یقین کریں ہاں جی یہ بتائیں جو ابھی خبر آ رہی ہے کہ تیس چالیس ٹیرریسٹ عمران خان صاحب کے گھر میں مجود ہیں یہ خبر جب انٹرنیشنل میڈیا پہ جائے گی تو پاکستان کا کیا عمد جائے گا بدنامی ہے پاکستان کی بدنامی ہے تو پھر جس نے یہ خبر چلائی ہے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے واقعی وہاں پہ ہوگے دیکھیں جی وہ آپ کو پتا ہے کہ ماری انٹیلیجنس بہت تیز ہے پوری دنیا میں تنی تیز انٹیلیجنس نہیں ہے جو پاکستان کی انٹیلیجنس ہے اللہ کی رحمت سے جتنی مرضی کنٹرییں کٹھی ہو جائیں پاکستان کا بال بھی بھنگا نہیں کر سکتے یہ اللہ کی رحمت جتنی پاور فول ہے ایٹمیٹ ٹیکنولوجی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن اسامہ بن لادن پاکستان سے پکڑا گیا وہ ہم نے ہوت کیوں نہیں پکڑ لیا وہ انہوں نے کیوں پکڑا نہیں نہیں سعودیہ پاکستان کے بغیر نہیں رہا سکتا قطر پاکستان کے بغیر نہیں ترکی پاکستان کے بغیر نہیں چینہ پاکستان کے بغیر نہیں ہے اتنا پاور فول ہے انڈیا کیا ہے چڑی کار ہے یہ کوئی ملک ہے پانچ ہی بڑی کانڈمی ہے کیا کانڈمی ہے جی نہیں آپ اس کو مانتے انڈیا کیا ہے پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہم کسی کو نہیں مانتے پاکستان کی کرنسی پلس تھی اب جو ان کی کرنسی پلس ہے یہ غفلت ان کی ہے دیکھیں قویتی دنار کہاں چلا گیا ہے سعودی ریال کہاں چلا گیا ہے ہماری کارسی کا بیڑا گھرک کر دی ہے سٹاک چینی مائنس کر دی انہوں نے اربو ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے آپ نے بولا پوری دنیا کے تمام کانڈریز مل جائیں پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتے میں بھی یہ جاتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے نائنٹین سیونٹی ون میں جو ہو گیا یہ کلمے کے نام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی پاور اتنی طاقت ہے نائنٹین سیونٹی ون میں دو ٹکرے ہو گئے وہ جو آپ کی بات وہ ٹھیک ہے وہ طب کا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ غفرت ہو گی تھی وہ غفرت ہو گی وہ کوئی بات نہیں پاکستان کے سارے آ جاتے ہیں پاکستان لیکن کوئی گرنٹی ہے کہ آئندے ایسی گفلت ابھی تو عمران حان صاحب نے ریسنٹ لیے کہہ دیا ہے کہ جو سیچویشن ہے وہ نائنٹین سیونٹی ون جیسی بنی نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہونا میں نے آگا بتایا ہے زرداری کا اور عمران حان کا پڑا ہے یہ پڑا ہتم کیسے ہوگا پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی میں بتاتا ہوں ان کا پڑا اس نے خطب ہے اس کو بھی شوٹ کار دو اس کو بھی کار دو دونوں ختم ختم اور پبلی کو کیا فائدہ ہوگا پبلی کا فائدہ ہے سکونہ جگہ پبلی کو دیکھیں نا پڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوگے کھڑے ہیں نا میں آگا بلکہ صحیح دم ہے میری بات میں ہی دم ہے پھٹا ان دونوں گئے میں ہنڈر پرسنٹ کہتا ہوں پھٹا ان دونوں گئے میڈیا یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتی میڈیا تو خود اگر میں بات کروں سوشل میڈیا سے ہم آپ کی بات پنچا نہیں بات پنچا رہے ہیں یہ بات کیوں نہیں صحیح پنچاتے ہیں حق کی کیوں نہیں بات نہ کھاتے ہیں مجھے بتاؤ کس چل کے کمی ہیں ایک انکر ہے اس کے پاس کرونا روبرو وہ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں آپ پتا آتے ہیں وہ بھی امران ہان اور یہ ذرداری کیا پتا ہو کیا پتا دیتے ہوں کیا پتا دیتے ہوں ایسے تو پھر کبھی چینج نہیں آئے گا ایسے ہم ایک دوسرے پر میں تو یہی کہتا ہوں جنرل زیاہ کا وقت آپ نے نہیں دیکھا لیکن سونا ہے سونا ہے اچھا مشرف کا آپ نے وقت اچھا نہیں دیکھا وہ بہت اچھے وقت گزرے ان کے جنرل زیاہ کے بھی اور مشرف کے بھی آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں زیاہ کا دور بھی اچھا گزر ہے مشرف کا دور بھی اچھا گزر ہے اتنی مائنس چیزیں نہیں تھی کیسے مارش اللہ کے دوران اچھا کیسے گزر گیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ڈالر باہر سے آتے تھے اس کی وجہ سے سٹیبلیٹی میں آپ کو انڈر پیس سکتا یہ جنرل صاحب ہے اب جنرل صاحب ہے یہ کام اچھا کر رہے ہیں یہ خموش طبیعت کی ہے مگر کام اچھا کر رہے ہیں انہوں نے دیکھو سٹینڈ لیا ہے یہ جو معاملات جو ہوئے ہیں ہر گریفت میں کی ہے نا آپ کے انڈیلیجیسل نے کی ہے کہ نے کیا اگر وہ چاہتا آڈر دیتا، شوٹ کر دو کیا شوٹ نہیں کر سکتے شوٹ ہوئے ہیں یہ ماندار شوٹ ہوئے ہیں نہیں آگے انہوں نے آڈر نہیں دیا آڈر دیا یا نہیں شوٹ ہوئے ہیں لوگ کے نہیں نہیں لوگ کے بعد شوٹ ہوئے ہیں یہ جو شوٹ ہوئے نہیں دیکھا جائے تو اب دیکھیں کل فواز چودری بھی بیان دیا نا کہ پاکستان ہے فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم میں بھی کہتا ہوں فوج ہے تو پاکستان ہے اس ٹائم کیوں نہیں کہہ رہے تھی کہ جب یہ حملہ کر رہے تھے فوج پہ تب ان کو پاکستان کا بلکل خیال نہیں آیا تب پاکستان کا خیال بلکل نہیں تھا آپ نے خیال آپ تو وہاں میڈیا والے نکلے باہر فوج کی آکھ میں نکلیں اور کہ یہ معاملے سارے ٹھیک رہو ہاں ہم تو کہتے ہیں ادا میں جتنے بھی یہ ہیں آپ کے نا سب نکلیں باہر ہیں اب آپ کے آگ میں نکلے سارے ایسا کہنا چاہیے پاکستان کرتی ہے جو جھوڑ بولتا ہے میڈیا اس کو بھائی پاکستان کرتی ہے آپ بھی لوگ نکلو نا ہم بھی نکلے سٹو پہ رہی ہے وہاں بیٹھ کے نا سجاوٹ آپ چار وہ بیٹھ کے چار وہ بیٹھ کے ہیں باہر آپس میں لڑ رہے ہیں روڈ پہ کھڑا ہوں اور روڈ ڈیوٹی کر رہے ہیں میرے بھائی دیکھو نا آپ آپ سب نکلو باہر ڈیوٹی ہے میرے بھائی ایسے ہی اپنی اپنی ڈیوٹی کریں تو پاکستان ڈیوٹی ہے میڈیا کی بات تو کاری نا میں بتا رہا ہوں میڈیا کے تو وہ بات بتائی نا وہاں پہ سوٹوں میں بیٹھ کے تو بات کرتے ہیں میڈیا والے چاروں کے بیٹھ کے چاروں کے بیٹھ کے آپس میں لڑتے ہیں میرا سوال یہ ہے پاکستان ایک ایگری کلچرل کنٹری ہے ملک ہے تو پھر بھی ہمیں گندم ویڈ باہر سے کیلئے نہیں پاڑ رہی ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے بیٹے یہ باہر جب جو سلاب ہوئے رہا ہے سندھ میں کتنا نقصان ہوا ہے اور وہ ڈالر کا نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا اب اس کو سٹیپ تو لگتا ہے ٹائم تو لگیں گا نا با یہ ہم ڈیم بنا لیتے تو ڈیم ہے وہ بنا سکتا ہے دا مشرف مشرف ساہب ہم پانی کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں زیاہ صاحب ہوتے ہیں مشرف ہوتا یہ اب یہ جرنل صاحب ہے یہ ڈیم بنوائیں یہ یہاں پہ دوسرے انکل سے بات کی بڑا اچھا لگا دوسرے جوان بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یا چینج آ سکتا ہے یا ایسا ہی میں روڈ پہ آوں گا مائک شاہ کو اٹھاؤں گا ویڈیو کریں گے ہتم ہو جائے گا کہ چینج آ سکتا ہے آپ کے حیال میں کوئی تبدیلی کوئی بہتری آ سکتی ہے پاکستان میں دیکھو بھائی بہتری آ سکتی ہے اگر آپ اس میں ڈسکس کریں تو آپ اس میں اتفاق ہو تو آپ اس میں اتفاق ہو تو پھر ڈسکس ہو تب ہی آئے گا انصاف یہاں پہ یہ چور ہیں انہوں نے ستر سالوں سے کیا کیا ہے ملک کو پیچھے ہی لے گئے گئے ہیں چور ہمیں انہیں ووٹ دے تھے یہ ہمارا ہی گلتی ہے نا ہماری گلتی ہے پبلی کی گلتی ہے گورمنٹ کی گلتی ہے بلکل ہم میں چاہیے کہ کوئی اچھا انسان چوز کرے نا اب یہ خبر جو چال رہی ہے جس پہ ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی کہ عمران حان خبر کے مطابق عمران حان صاحب کے گھر میں تیس سے چالیس ٹیروریسٹ موجود ہیں اس خبر کو آپ کیسے لے چاہیے ہیں ہم کہیں کہ انہوں آشف کے گھر میں بھی ہیں مان لیے جائے گا کسی کے کہنے سے تو نہیں مان لیے کسی کے کہنے سے تو نہیں نا فرق بڑتا ایسی باتوں سے جب ہم ایسی خبر دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جب پاکستان کے اپنی گورمنٹ ایسی اگر خبر دیتی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنل پاورز پہ اس کا کیا اثر پڑتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے عمران حان صاحب کے گھر میں ٹیروریسٹ موجود ہیں نہیں ہیں لیکن جو ہم نے سٹیٹمنٹ دے دی اس سے پوری دنیا کے اوپر کیا اثر پڑے گا پاکستان کو لے کر یہ ایک سوچنے والی بات ہے آپ میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہے جی جی اسلام علیکم ابھی خبر یہ آئی ہے کہ عمران حان صاحب کے گھر میں تیس چالیس ٹیروریسٹ موجود ہیں جن کے خلاف اپریشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر بس یہ بہت زیادی ہے پہلا دفعہ جو ایسا رہو عمران حان کو پکڑے تو حالات بڑا خراب گوا ایسے نہیں ہونا چاہیے پالیٹیکس میں تو ایسے ہوتا ہے کبھی کسی پالیٹیشن کو پکڑا جاتا ہے کبھی کسی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر پروٹیسٹ کریں پروٹیسٹ بھی ہمارا رائٹ ہے لیکن نقصان پہنچائیں نقصان بہت ہوا پہلا دفعہ بہت نقصان کبھی کسی پر پکڑے گے تو مزید نقصان ہو جائے مزید نقصان ہو جائے بس جلس ہوا یہ تاجر کے نسخان ہے دکانیں بنوگے تو نسخان ہو جائے چاہے لگتا ہے خان صاحب دوبارہ پکڑے جائیں گے کی نہیں لوگ پکڑے گے دوبارہ انہیں اتارے پکڑے گے یا نہیں پکڑے گے پکڑ کے نقصان ہی ہیں کیا سمجھے حالات خراب ہوں گے آگے حالات خراب ہیں مران حان صاحب کو بھی گولی مارتے ہیں نواز شریف کو ماتے کوئی اچھا آدمی آئے پاکستان کرتے ہیں عمران حان صاحب کو بھی کولی مار دیں نواز شریف کو بھی مار دیں جتنے بھی کندے آدمی ہیں خراب آدمی ہیں سب کو ختم کر دو عوام تنگ آ چکی ہے مطلب یہ نہیں کہ عمران حان سے نفرت ہے یا نواز شریف سے نفرت ہے یہ نفرت ہے کہ بہتری کیوں نہیں آ رہی ہمارے بھلے کہتے تھے عیوب خانہ دور اچھا تھا بردو کا دور اچھا تھا مشرف کا دور بھی اچھا تھا زیاہ خان کا دور بھی اچھا تھا یعنی جتنے زیادہ در جو مارچ اللہ جنہوں نے لگائے ان کے دور اچھے تھے بڑھوں نے مارچ اللہ تو نہیں لگائی دینا بڑھوں نے نہیں جا کر زیاہ الحق کی بات کریں مشرف کی بات کریں وہ ٹیم تھی نا مزدور آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا اپنے بچے کے لئے روٹی لے کے جاتا تھا کما کے ٹکیٹیاں قتل یام نہیں ہوتی تھی تنی ٹھیک ہے آج دیکھ قانون لنے پیسے والے کے قانون سب کو گر مار دیا جائے گا وہاں جتنی دیکھیں تنگ آئی ہے دے لیٹس پول اگر مار دیا جائے گا آپ کے خیال میں اس ٹیم کون سی ایسی پارٹی ہے کون آئے کون آئے کون آئے اب ہام چاہے نا آرمی کو لے آئے کو لیٹائر فوجی کو لے آئے ٹیٹائر فوجی کو لے آئے آپ اگری کرتے ہیں ان کی بات سے مانتے ہیں یہ سارے چور ہیں سیدھی بات ہے یہ عوام کا کچھ نہیں سوچ رہے ان کو اپنی پڑی بھی اپنی سیٹوں کی پڑی بھی آپ نے بولا کہ ہاں بلکل یہ بھائی ادھر بات کر رہے ہیں ہمیں کچھ کنسر نہیں ہے ہماری دھیاری کیا گیا آپ نے میں نے کہا مزدور بندے کی جو دھیاری تھی نا وہ جو دھیاری پر کام کرتے ہیں سات آٹھ سو ہے جو چھوٹا سا مزدور ہے تو اس کو بھرائے نا اگر مہنگائی کر رہے ہیں تو اس کی مزدوری کو ہی بڑھائیں پندرہ سو کریں مارکٹ میں مجود ہوں یہاں پہ مزدور تو ظاہری بات ہے یہی کہے گا کہ بھائی ہمیں کوئی کنسر نہیں ہے ہمیں اپنا گھر پالنا ہے گھر پیٹ پالنا ہے ہماری مزدوری بڑھائی جائے آپ نے کہا کہ کسی ریٹائر فوجی کو لے آئیں کون سی ایسی دنیا کی پاور ہے یا کنٹری ہے جو بہتر ایکانومی ہے جس کی اور وہ ریٹائر فوجی کے تھروں جال سی ایسی دنیا کیا ہے سی ایسی دنیا کیا ہے ملکاتہ سدھ بڑھائی جائے ہیں سی سریف کیا ہے ہاں جی اچھا لگا بات کر کے یہاں پہارے کی پہوجو اپینین تھی وہ آپ تک پہنچا ہی اور آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام تارک بٹ آپ کا نام میتاب حسین کیا کرتے ہیں آپ یہ سیل میں نہیں کرتے ہیں سیل میں نہیں کرتے ہیں جو اسیم کنڈیشن ہے پاکستان کی حالات جو چل رہے ہیں آپ کا کاروبار کیسا چل رہے ہیں کاروبار جو ہے وہ پہلے ہی بیڑا گرک ہوا وہا تھا اور جب سے یہ ساتھ شروع ہویا ہے کام تو بلکل ہی بیڑا گرہ ہم سارا دن فارق بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ بسم اللہ بھی نہیں ہوتی جیسے آتے ہیں ویسے گھر واپس چلے جاتے ہیں افسوس والی بات ہے پورا گھر چلانا آتا ہے بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن خیر جس ٹاپک پہ ویڈیو اور کارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی خبر کے مطابق گورنمنٹ کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے آداروں کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے میڈیا کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کے گھر میں تیس سے چالیس ٹیرریس موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اپریشن پروپر سٹارٹ کر دیا گیا پولیس کی نفری گرد آ گئی ہے جو کچھ ہوا ہے نو میں ہی کو تو جو اس کا ارزلٹ اتنا گندہ نکلے کہ وہ کام جو انڈیا نہیں کر سکا تھا آج تک ہم نے خود کر کے ان کو دکھایا ہے تو لازمی بات ہے کہ جن لوگوں نے کیا انہوں نے کسی جگہ پناہ تو لی ہوگی نا کہیں بیٹھے ہوں گے نہیں یہ آپ کو نہیں لگتا ٹھیک ہے آپ کی اپنی اپنی اپینین ہے لیکن تیس چاریس ٹیرریسٹ اور پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر ہوں وہ ان کے گھر میں کیسے جا سکتے ہیں اور اگر انہوں نے رکھنا بھی تھا اپنے گھر میں ہی رکھنا تھا یہ دیکھیں یہ چودری پرویز علائی صاحب کو پکڑ دیں گئے ہیں تو وہاں پہ ہی تھے پکڑے گئے ہیں نہیں نہیں نا گئے یہ بھی پکڑے نہیں جانے وہ بے شمار رستے ہیں جب پرویز مشرف صاحب جو ہیں جب انہوں نے اٹیک کیا تھا خان صاحب کے اوپر تو خان صاحب پچھلی دیوار پلانگ کے نکل گئے تھے نا صاحب کو یاد ہے وہ خود بھی اس چیز کی تاہید کرتے ہیں کہ ایسے ہوا تھا تو آپ پہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ وہ کام جو انڈیا نہیں کر سکتا اب چتر سال میں وہ ہم نے کر دیا یا انہوں نے کر دیا انڈیا نے کیا مطلب کرنا کیا تھا یہ دیکھے نا ہماری یادگاروں کو اپنی شہدہ کی جلانا تو انڈیا تو خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ تو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں یہ خود کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی آلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا یہ کچھ اور لوگ ہیں یہ پلاننگ کے تحت لندن پلان کچھ لندن پلان کہہ رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ جو فضل الرمان صاحب نے کیا ہے عدلیہ کے سامنے وہاں پہ کچھ ہوا ہے گیٹ فلانگے گئے ہیں لیکن اس طرح سے ویسے نہیں یہ نہیں نہ ہوا اس طرح اگر لیڈر چاہیں تو نہیں ہوتا اور لیڈروں کی مرضی شامل ہو تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ عمران حان صاحب یعنی لیڈر کی مرضی سے ہوا ہے جو کور کمانڈر کے گھر کو توڑ دیا گیا جلا دیا گیا اس کے علاوہ اور جو ہمارے بڑی اچھے اچھے ایک نشان تھے ان کی بہرمتی کی سر یہ تو الزامات ہیں نا الزام آپ کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی لگا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایجنسیوں نے کیا ہے یہ پلاننگ کے تحت ہو ہے اب سچی بات کس کی ہے یہ انکواری ہو تحقیقات ہو اور پھر اس کا سراغ لگنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ تیس سے چالیس ٹیرریسٹ جون سے ہیں وہ عمران حان صاحب کے گھر میں موجود ہیں سرچ اپریشن اس کے اوپر سٹارٹ ہو چکا ہے پریس کی بھاری نفریہ بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں عمران حان صاحب کے گھر کے گرد کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیس چالیس دہشت گرد ٹیرریسٹ عمران حان کے گھر میں موجود ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اتنی تو کوئی بھی اتنا بے وکوف نہیں ہوتا ان کو پتہ ہے کہ فوج اور حکومت اسٹم پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ دیشت گردوں کو جنہوں نے کام کیا ان کو اپنے گھر میں لگ لیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہمیں شریک ہے اس میں یہ بہتان ہے میری نظر میں آپ کی نظر میں یہ بہتان ہے یہ الزام لگایا کیونکہ آئی سے فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو یا پاکستان کی پبلک کو یا عمران حان صاحب کو کیا نقصان ہوگا اس سے نقصان سیاسی نقصان ہی ہونا ہے نا تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ پارٹی ختم ہو جائے اور لہٰذا جو ہے نا ہم جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بیٹھے رہے ہیں علاقہ الیکشن کروانا سب سے بیسٹ ہے الیکشن نہ کروانے کی وجہ کیا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ کہیں جیتنا جائیں اچھا انکل جی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید تیس چالیس جون سے ہیں وہ ٹیرریسٹ ہو بھی سکتے ہیں آپ نے بولا ہو سکتے ہیں جو انتشاری لوگ ہیں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں برحال جو یہ جلوس اور جلس ہے اور جو دیتا ہے اس کی لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس ساری اس نے نہیں کیا مگر الزام اسی کے اوپر آگا حالانکہ عمران صاحب کبھی جوٹ بولتے ہی نہیں ہیں آئے دن وہ سچی بات کرتے ہیں مگر دوسرے دن لہیدہ بات ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں لیکن آپ نے بولا کہ ان کی ذمہ داری وہ تو اندر جیل میں تھے وہ کیسے انہیں وہ سب کچھ کہہ کے گئے تھے ان کی تقریریں دکھا رہے ہیں جو کہہ کے گئے ہیں وہ ہی کچھ اور ہے وہ سب کچھ انہوں نے کہا ہے تو وہ ہوئے نا ان کے کہنے کے بغیر کوئی نہیں کرتا یہ بھی چیز ہے مجھے یہ بتائیں اگر لیٹس پوز ایک منٹ کے لیے ہم گورمنٹ کا بیانیاں یا جو میڈیا پر بتایا جا رہا ہے وہ ایک منٹ کے لیے صرف مان لیتے ہیں کہ تیس چالیس ٹیرریسٹ یہاں عمران حان صاحب کے گھر میں مجود ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور اگر کرتی ہے عمران حان صاحب کے گھر میں مجود ہیں یا نہیں وہ پاکستان میں تو مجود پائے جائیں گے کہ نہیں یعنی کہ اگر ہم یہ بات مانتے ہیں اس کا ملبہ عمران حان کے گھر میں مجود ہے یا نہیں پاکستان میں تو وہ ٹیرریسٹ مجود ہیں جی بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں تو یعنی ہم یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیرریسٹ مجود ہیں جی وہ جو کچھ انہوں نے کی ہے نا وہ شہد وہ بھی نہ یہ کام کرتے جو انہوں نے کی ہے ایرو پلین کو آگ لگا دی ہمارے جو ہے اس نے اس سے نو ایرو پلین گرائے تھے ہماری وہ ورثہ تھا انہوں نے اس کو جلا دیا